موسیقی جاننے کے لیے کہ کیا وہ اچھی خبر ہے اور کیا وہ دوسری خبر ہے جو اچھی اور بری دونوں ہیں آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اس طرح کی تمام اپ ڈیٹس اور میں آج کی ویڈیو میں خاص طور پر کہہ رہا ہوں یہ اپ ڈیٹس جو میں آپ کو دینے جا رہا ہوں یہ مس کرنے والی نہیں ہے خواتین کے لیے تو بہت اچھی خبر ہے دولو خبریں خواتین کے لیے بہت اچھی ہیں ایک خبر مردوں کے لیے اچھی ہے اور دوسری خبر مردوں کے لیے اچھی نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں وہ فیس بک پیج کو فالو کریں کیونکہ اس طرح کی اپ ڈیٹس آپ ڈیفنیٹلی مس نہیں کرنا چاہیں گے آگے بڑھتے ہیں جناب ہوا یہ ہے اب آپ کو پتہ یہ ہے جس طرح سے ہمارے ملک میں اور خاص طور پر پنجاب میں آئے دن زیادتی کے کیسز بڑھ رہے ہوتے ہیں آئے دن کسی لڑکی کے ساتھ کسی بچی کے ساتھ کسی خاتون کے ساتھ اب یہ لاہور کا واقعہ ٹھوکر ناغز بیس کا وہاں پہ ایک رکشے میں آتی ہوئی ایک ماں اور بیٹی کو زیادتی کا استعمائی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا باپ میں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آئی جس پہ وہ ماں اور بیٹی جائے وہ سڑکوں پر دیمانہ وار بھاگتی ہوئی نظر آ رہی ہیں ایسے واقعات اکہ دکانیں بے شمار ہو رہے ہیں پنجاب پولیس نے بڑا اچھا کام کی ہے پنجاب پولیس نے یہ کیا ہے انہوں نے ایک اپلیکیشن متعارف کروائی ہے اس کے فیچر بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد دیفنیٹلی میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا تاقید کروں گا اپنی ہر بہن بیٹی ماں سے کہ پلیس اس اپلیکیشن کو آپ اپنے فون میں کریں آج کل میرے خیال ہے ہر شخص کے پاس سمارٹ فون ہے شاید ہی کوئی ایسا ہو جس کے پاس سمارٹ فون نہ ہو آپ یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کریں ہوگا کیا ناظرین یہ اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کو سہولت دیتی ہے لائیو میسجنگ کی کس طرح سے یعنی جب خدا نہ خاصا میں نے ایک ڈیمو دیکھا اس ڈیمو میں میں نے کیا دیکھا یہ مطلب انہوں نے ایک ویڈیو بنائی ہے پنجاب پولیس نے ایک ویڈیو بنائی ہے اینیمیٹڈ ویڈیو ہے کارٹون ویڈیو جس کو آپ کہتے ہیں اس میں وہ دکھاتے ہیں ایک خاتون ہے زہدہ بی بی ان کا نام ہے وہ شاپنگ کر کے جو ہے وہ رات کے وقت اپنے ٹیکسی میں بیٹھتی ہیں ٹیکسی جو ہے وہ ان کو غلط رستے پر لے جاتی ہے ٹیکسی ڈرائیور مشکو کر کے تین شروع کر دیتا ہے اور زہدہ بی بی جو ہے ان کو شک پڑ جاتا ہے کہ ٹیکسی ڈرائیور کچھ نہ کچھ غلط کرے گا تو وہ اپنا موبائل نکالتی ہے اور وہ میسج کرتی ہے کال نہیں کرتی ہے وہ بڑی خاموشی سے میسج کرتی ہے اور آگے سے جو ریسپونڈ کرتا ہے اس میسج کو جو جواب دیتا ہے اس میسج کا وہ ایک پولیس افسر ہوتا ہے جو کہ اسی کام کے لیے بٹھایا گیا ہے کال سینٹر میں وہ میسج کا جواب دیتا ہے وہ کچھ ضروری ہدایات دیتا ہے ان کو اچھا وہ جو اپلیکیشن ہے بیسکلی وہ زہدہ بی بی کی لوکیشن کو ٹریک کرتی ہے کہ اس وقت زہدہ بی بی کس گاڑی میں ہے اور کہاں پر ہے اور اسی دوران جو ہے وہ چند پولیس والے وہ جو ڈالفن والے ہوتے ہیں پولیس والے جو بورسائیکل پر ہوتے ہیں وہ آکے اس ٹیکسی والے کو روک لیتے ہیں یہ انہوں نے ڈیمو دیا اور یہ بڑی اچھی چیز تھی دیکھیں ہوتا کیا ہے جب کوئی شخص آپ کے ساتھ کسی جرم کا ارتقاب کرنے جا رہا ہوتا ہے فر اس کے بل آپ کے ساتھ زیادتی کوشش کرنے لگا ہے یا آپ کو شک پڑ گیا کہ زیادتی کرے گا تو آپ اس کے سامنے پولیس کو انفارم نہیں کر سکتے کیونکہ پولیس جتنی بھی قریب ہو اس کو آتے آتے کچھ ٹائم لگ جائے گا اور جو مجرم ہے جو شخص اس نیت سے بیٹھا ہے کہ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچائے وہ اپنا کام کر دے گا اس کو تو دو چار منٹ بھی چاہیے دو چار منٹ کافی ہے اس کے لیے کوئی جرم کرنے کے لیے لہٰذا اس سے پہلے کہ اس کو پتا چلے آپ نے پولیس کو انفارم کرنا ہے تو انہوں نے اس اپلیکیشن میں سروس یہ دیا ہے کہ آپ لائیو میسیجنگ کرتے ہیں آپ جب لائیو میسیجنگ کرتے ہیں اسی دوران جو ہے آپ کی جو لوکیشن ہے وہ بھی پہنچ جاتی ہے آپ کسی گاڑی کے اندر آپ نے کسی نے گاڑی میں آپ کو قید کیا ہوا ہے کوئی آپ کو زبردستی کہیں لے کے جا رہا ہے کسی نے آپ کو گھر میں قید کیا ہوا ہے کہیں بھی کچھ بھی کیا ہوا ہے اس نے آپ کے ساتھ آپ جب انہوں نے بتائیں گے چل جائے کہ آپ کچھ کر رہی ہیں اور بڑی خاموشی سے آپ نے مجھے آپ نے اپنی لوکیشن جو ہے نا وہ آن کر کے موبائل اپنے بیگ میں ڈال لینا ہے باقی پولیس جانے اور انٹا کام جانے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی بہترین اپلیکیشن ہے یہ اپلیکیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے اس سے آگے بڑھتے ہوئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں بری خبر کیا ہے عورتوں کے لیے اچھی خبر ہے مردوں کے لیے پولی خبر ہے میں بتا اس لیے رہا ہوں کیونکہ یہ بات آلیڈی سامنے آ چکی ہے تو یہ مرد حضرات بعد میں یہ نہ کہیں کہ علی حیدر بھائی آپ نے کیوں بتا دیا یار ہماری بندیوں کو تو پتہ نہیں تھا آپ نے بھی بتا دیا نہیں یہ بات پھیل چکی ہوئی ہے میں صرف یاد کروا رہا ہوں آپ کو نادرہ نے ایک فیچر مطارف کروایا ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے فیملی ٹری جس کے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ اس میں آپ کے پورے خاندان کے لوگوں کے نام ہوتے ہیں مطلب میں اگر اپنا ایف آر سی نکلوانے جاؤں نادرہ سے ایک سرٹیفیکٹ ہوتا ہے فیملی ریجسٹریشن سرٹیفیکٹ اس میں میرا میرے والد کا میری والدہ صاحبہ کا میرے والد صاحب تو ہو گئے میری بھائیوں کا میری بہن کا میری بیوی میرے بچوں کا مطلب میرا پورا فیملی ٹری شجرہ جیسے کہتے ہیں وہ نکال کے نادرہ دے دے گا یہ سرٹیفیکٹ پہلے آپ کو نادرہ کے دفتر سے جا کے لینا پڑتا تھا اب نادرہ نے کیا سہولت کر دی ہے نادرہ کہتا ہے نا آپ آٹھ سفر سفر نو پہ میسج کریں اپنے شناختی کارڈ نمبر اور اس کی ایکسپاری ڈیٹ کے ساتھ تو آپ کو ہم بتا دیں گے جناب کہ آپ اور آپ کے رشتہ دار جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں بہن بھائی وغیرہ ان کا مطلب ان کا فیملی ٹری بتا دے گا آپ کو ٹھیک ہے اب بیچے تو اچھی چیز ہے لیکن مرد حضرات کے لیے بوری خبر اس میں کیا ہے خواتین حضرات بڑے آرام سے اپنے موبائل فون سے میسج کر کے دیکھ سکتی ہیں کہ ان کے شاہر میں کوئی خفیہ شادی تو نہیں کی ہوئی کیونکہ آپ نے اگر کوئی شادی کی ہوئی ہے فرض کہ لیں آپ لہتے ہیں جی لاہور میں رہتے ہیں اگر آپ نے شادی کراچی میں کی بھی ہے حیدر آباد میں اپنے پشاور میں کی بھی ہے تو دیفنیٹلی وہاں پر آپ کا نکار ایجسٹرڈ ہوا اور جب نکار ایجسٹرڈ ہوگا آپ کا تو نادرہ کے پاس آٹومیٹکلی ڈیٹا پہنچ جائے گا اور جب نادرہ کے پاس ڈیٹا پہنچ جائے گا تو نادرہ اس کو اپ ڈیٹ رکھے گا تو جیسی آپ کی بیگم جو ہے وہ آٹھ سفر سفر نو بے میسج کریں گی اپنا شرفتی کارڈ نمبر میسج کریں گی بھلے آپ کا نہ کریں اپنا جب کریں گی یا آپ کا بھی کر دیں تو فوراں پتا چل جائے گا کہ شہر محترم جو ہیں وہ اور کن کن بیگمات کے شہر ہیں ان کا پتا چل جائے گی تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑا ایک ڈیفرنٹ قسم کا فیچر ہے مرد حضرات اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو واپس لیا جائے اس فیچر کو اور عورتیں جو ہیں وہ بڑی خوش ہیں میں پرسنلی خود سمجھتا ہوں کہ یار یہ ایسا فیچر ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے ایک عورت کا حق ہے اس کو پتا ہو کہ اس کا شہر جائے وہ کیا کیا گل کھلا رہا ہے شادی کرنا البتہ گناہ نہیں ہے اس نے دوسری شادی اگر کی ہے کسی مرد نے تو گناہ نہیں ہے غلط بلکل بھی نہیں ہے سامی لحاظ سے بلکل ٹھیک ہے لیکن ہاں آپ نے اگر دوسری شادی کرنی ہے تو آپ کی پہلی بیوی کو پتا ہونا چاہیے اس کو آپ اعتماد میں لیں اس کو بتائیں کہ آپ دوسری شادی کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے آپ کی وہ آپ کا مسئلہ ہے لیکن آپ اپنی پہلی بیوی کو اس بارے میں آگار رکھیں البتہ اجازت لینا جو ہے وہ پہلے لاغو کیا گیا تھا کہ آپ کو اجازت بھی لینی ہوگی اپنی پہلی بیوی سے یہ ایک تفاہ باگستان کے قانون میں یہ شرط آئید کی گئی تھی لیکن بعد میں جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل ہے ان کی سپارش پہ اس کو ہٹا دیا گیا کیونکہ یہ دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ خلاف شریعت ہے کیونکہ شریعت میں اسلام میں پہلی بیوی سے یا دوسری بیوی سے تیسی شادی کرنے کے لیے فرمیشن لینے کی ضرورت مرد کو نہیں ہوتی ہے جناب یہ تھی وہ اپ ڈیٹ جب میں نے آپ کو آپ تک پہنچائی ہے ایک دفعہ پھر بجانے سے پہلے آپ سب سے خواتین سے بھانے اور ماں سے ریکویسٹ کروں گا بیٹیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس اپلیکیشن کو آپ کریں ڈاؤنلوڈ البتہ ایک بات نہ آخر میں کہہ دوں میرا یہ ماننا ہے حکومت اگر سخت سزائیں دیں ایسے چوکوں میں لٹکائیں ہو ایسے لوگوں کو تو پھر شاید اس طرح کی اپلیکیشن کی ضرورت بھی نہ پڑے لیکن پھر بھی حالات ایسے یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ ضرور کریں میری بات اور ویڈیو پسند آئی کو لائک کیجئے گا فیڈبیک دینے کے لئے کامنٹ کیجئے گا یوٹیوب کے ناظرین یوٹیوب کے سبسرائب کریں اور فیس بک کے ناظرین جو ہیں وہ فیس بک پیج کو فالو کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ لگے بعد مجھے دیجئے